ناظرین اس وقت کی سب سے بڑی حبر آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں کہ عمران حان کچھ دیر کے بعد اپنے لانگ مارچ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے یہ بڑی ایکسکلوسیو حبر سب سے پہلے ہمارے چینل کے اوپر دی جا رہی ہے اور آپ لوگوں کو اس کا ثبوت بھی ویڈیو میں دوں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے اپنی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیوز آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہیں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ سے کچھ دیر قبل عمران حان نے اپنے لانگ مارچ کو روک دیا ہے اور لانگ مارچ کو روک کر عمران حان ایک بڑی شخصیت سے مذاکرات کے لیے کالاکشا کاکو پہنچ چکے ہیں اور عمران حان خود اس بڑی شخصیت سے مذاکرات کریں گے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑی شخصیت آرمی چیف ہو سکتے ہیں کیونکہ عمران حان کو امپورٹنٹ سرکار کے کسی بھی بندے کے اوپر کوئی بھی یقین نہیں ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا عمران حان امپورٹنٹ سرکار کے کسی بھی بندے سے کوئی مائدہ کریں یا کوئی مذاکرات کریں تو اس حوالے سے بڑی حبر یہی ہے کہ آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی عمران حان سے مذاکرات کرنے کے لیے کالاکشا کو پہنچ چکے ہیں اس لیے عمران حان نے مارچ کو جہانس پہ چل رہا تھا اسی جگہ پہ روک دیا ہے آج مارچ نے کاموں کی پہنچنا تھا لیکن مارچ کو کاموں کی پہنچنے سے پہلے ہی عمران حان نے اسی وجہ سے روکا ہے آپ لوگوں کو بڑی ایکسکلوسیف حبر دے رہا ہوں آپ لوگوں نے یہ تو سنا ہوگا کہ عمران حان مذاکرات کے لیے کالاکشا کاکو پہنچ چکے ہیں لیکن آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بڑی شخصیت یا تو آرمی چیف ہو سکتے ہیں یا ڈی جی آئی ایس آئی ہو سکتے ہیں کیونکہ عمران حان کو ان کے علاوہ کسی بھی بندے کے اوپر یقین نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امپورٹڈ سرکار عمران حان کو انگیج کرنے کے لیے کوئی مذاکرات کرے کوئی ڈیٹ دے دے الیکشن کی پھر بعد میں مکر جائے اسی لیے کوئی تیسری پارٹی ہوگی جس کے ساتھ عمران حان مذاکرات کریں گے کیونکہ تیسری پارٹی اگر ضامن ہوگی تو مذاکرات ہو جائیں گے اور اگر پھر امپورٹڈ سرکار اس سے پھرتی ہے تو پھر تیسری پارٹی کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل درامت کروائیں پھر عمران حان اس پارٹی کو اوپر زور اور دباؤ ڈالیں گے کہ وہ ہمارے جو امپورٹڈ سرکار کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں یا جو ہماری شرائط تیپائی ہیں ان کو کمپلیٹ کروائے آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ